تھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں کہ جو مہدی سرکار جو بھاجپا کے سرکار جو بھاجپا کے نیتا جو بھاجپا کے منتری رات دن شاتی پیٹ رہے ہیں اور یہ دکھانے بتانے کی کوششوں میں لگے ہوں ہے کہ صاحب دیش کے پہلے سی ڈیس بپین راوت کی شہدت کا ان کو بڑا گم ہے روٹی تک نہیں کھا پا رہے ہیں ان کے گلے سے پانی تک نہیں اتر رہا ہے چھاتی پیٹ پیٹ کر انہوں نے اپنی لال کر لی ہے انہی کی سرکاری مشینری جا کر بپین راوت کی سسرال میں ان کی زمین پر قبضہ کر لیتی ہے وہاں بنے ہوئی سمادھیوں کو تہسنیس کر دیتی ہے وہاں کھڑے ہوئے پیڑوں کو کٹ ڈالتی ہے اور اس واردات کو اس گھٹنا کو اس قبضے کو تب انجام دیا جاتا ہے جب یہ پیڑی پریبار بپین راوت کے انتین سنسکار میں شامل ہونے کے لیے ڈلی آیا ہوا تھا کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں نہیں کر پائیں گے لیکن یہ سچ ہے کیا ہے پورا سچ آپ کے سامنے رکھوں گے لیکن اس سے پہلے کچھ تصویروں پر گوھر کر لیجئے جیسے یہ دیکھیں مستر امیت مال بی یہ ایک ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں پریانکا گاندھی کا اُس دن پریانکا گاندھی گوہا میں گئی بھی تھی وہاں پر وہ آدھی باسی مہیلاوں کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی امیت مال بی نے اس خبر کو پوسٹ کر دیا ٹویٹ پہ اور اس کے بعد بھوپو میڈیا اور اس کے دلال چاٹوکار دنگائی پتر کا ٹوٹ پڑے خبر کے اوپر کہ دیکھو یہ شرمنات چہرہ ہے کانگریس کا دیکھو پریانکا گاندھی ادھار cds ویپین راوت کا انتیم سنسکار کیا جارہا پورا دیش کم میں ڈوبا ہوا ہے اور پریانکا گاندھی ناچ رہی ہیں لیکن جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیا اُس پر آپ نے بھوپو میڈیا اور اس کے دلال چاٹوکار دنگائی پترکار کو بات کرتے ہوئے سنا ہے سنا ہو تو بتائیے گا دوسری تصویر دیکھ لیجئے اس سے پہلے دلی کے رہویر ڈوبنگر میں ایک شخص جس کا نام بادل سنگھ و سنگھ تھا اس کی موت ہو جاتی ہے ہتیا ہو جاتی ہے اس کی سردانجلی شبہ آئیوجیت کی جاتی ہے سردانجلی صبہ جب آئیوجیت ہو رہی ہے اس دوران ازان کی آباز آنے لگ جاتی ہے اب ازان کی آباز آنے لگ جاتی ہے تو سردانجلی صبہ میں موجود بھارت یہ جنتہ پارٹی کا سانسد جو دلی کا پردیش ادیق سوا کرتا تھا یہ خبر ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو تھوڑا سا ویڈیو یہاں بھی لگوا دے رہا ہوں دیکھ لیجی تو یہ چریتر میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک طرف پریانکہ گاندھی پہ ٹارگیٹ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا ہٹیسی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ویپن راوت کے اور دوسری طرف جو ہے شادان جی صبہ بلائی گئی ہے ڈبلو سنگھ کی بادل سنگھ کی اور وہاں پہ جب ازان کی آباز آنے لگ جاتی ہے تو ویپن راوت کے نام کا شہرہ لے کر وہاں پہ جیشی دینام کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں بھاج پائی یعنی کہ اپنے آپ کو ہٹیسی دکھا رہے ہیں ہر طرف سے لیکن اس کے علاوہ ایک تصویر آپ کو اور دیکھنی چاہیے جو آ رہی ہے نئی ڈلی سے یہاں اکبر روڈ ہے آپ جانتے ہی ہوں گے جب بھی کبھی آپ آئیں گے اور ڈلی میں پہنچیں گے انڈیا گیٹ کے آس پاس تو اس گول چیک کر پر بہت ساری سڑکیں ہیں اس میں سے ایک سڑک کا نام ہے اکبر روڈ اسی پر کانگریز کا دفتر ہے تو اس اکبر روڈ کا نام بدلنے کی مانگ پھر سے ایک بار ہو گئی ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جا جا کے جو شائن بورڈ ہے اس پر کبھی مہارانہ پرتاب جو ہے مارک کے نام سے پوسٹر چھپ کا دیتے ہیں کبھی کسی اور کے نام سے پوسٹر چھپ کا دیتے ہیں لیکن اب کہا گیا ہے بھاجپا کے ایک پارشت کے ذریعے ایم سی ڈی میں مدہ اٹھایا گیا اور کہا گیا ہے کہ صاحب اس روڈ کا نام اکبر روڈ سے بدل کر بپن راوت روڈ کر دینا چاہیے یعنی آپ کو یہ تصویریں دکھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جسے آپ پتہ لگا سکے اندازہ لگا سکے کہ بھاجپا والے کتنا غم میں ڈوبے ہوں ہیں بپن راوت کے لیکن اب وہ خبر جس کے ذریعے جس کے آدھار پہ آپ کہیں گے آرے کیا یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں دیکھیں خبر کی شروعات ہوتی ہے مدہ پردیس سے مدہ پردیس وہی مدہ پردیس جسے آر ایس ایس کی سب سے بڑی پریوکشالہ بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے انیس سو اٹھالیس میں یہی سے ہوتیار چلا تھا جس سے راجت پیتم ہاتھ مگاندی کی حتیہ ناتھو رام گھوڑ سے کے ذریعے کروائی گئی تھی یا کی گئی تھی جو بھی کچھ ہے اور اسی مدہ پردیس میں حال فلال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا شیشام دام دانڈ بھید کیا دھار پر کملنات کی سرکار کو کرا دیا کانگریس کے بیدھائکوں سے استعمال کروا دیا گیا اور یہاں ستہ حتیہ لی گئی اسی مدہ پردیس کی میں بات کر رہا ہوں یہاں کا ایک زلہ ہے شہیڈول شہیڈول زلے کا ایک علاقہ ہے کوئی اخبار لکھ رہا ہے سوہاگپور کوئی اخبار لکھ رہا ہے شہاپور یہاں پر بیپن راوت کی سسرال ہے جی ہاں خبار یعنی سے پیدا ہوتی ہے بیپن راوت کے سالے ہیں یاشو وردھن راوت انہوں نے جو فیس بک پر پوسٹ لکھے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرنا ہوں جسے کچھ اخباروں نے چھاپا ہے اس پوسٹ میں ہم لوگ ڈلی گئے ہوئے تھے جی جا جی کینٹیم سنسکار میں اسی دوران ہماری زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہماری زمین پر کھڑے ہوئے پیڑوں کو کار دیا گیا ہماری زمین پر بنی ہوئی سما دیا جو ان کے پتا کی ماتا کی سما دیا ہیں ان کو یا ان کے اور بزرگوں کی جو سما دیا ہیں ان کو ڈھا دیا گیا یا یہ نہیں پولیس کو بھی آدیس دے دیا گیا کہ اگر یہ لوگ کوئی ہستک شیپ کرنے کی کوشش کریں تو ان کے خلاب مقدمے لکھ دیا جائیں ان کو جیل میں ڈال دیا جائیں یہ تمام اس پوسٹ میں انہوں نے لکھا ہے اور انصاف کی گوہار لگائی ہے آپ کلپ نہ کریے ان کے نام پہ سڑک بنوانے کی مانگ کر رہے لوگ ان کے اس گھر کو جو ان کی جو ہے سسرال کا گھر ہے آپ جانتے ہیں پوری حادثے کے دوران ان کی پتنی کی بھی موت ہو گئی ہے اور ان کی جو مائکہ ہے اور بیپن راوت کا جو سسرال ہے وہ ہے شیڈول جلے کے سواگپور یا شاہپور میں وہاں پہ یہ سب گھٹنا ہوئی ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ اس گھٹنا کو کیون جان دیا گیا تو اس بارے میں جان لیجئے ان ایچ فورٹی تھری یعنی کہ نیشنل ہائیوے فورٹی تھری ایک بنایا جا رہا ہے جو یہ مدے پردیس کا کٹنی ایک علاقہ ہے زلہ ہے وہاں سے لے کے جھارکن کا ایک زلہ ہے گملا وہاں تک وہ بنایا جا رہا ہے تو یہ روڈ جو ہے وہ گزر رہی ہے شیڈول جلے سے بھی اب شیڈول جلے میں جہاں سے گزر رہی ہے وہاں پہ بیپن راوت کی سسرال آتی ہے ان کی زمین ہے تو ان کی زمین کو بھی آروپ ہے ان کا کیا آروپ سے قبضہ کر لیا ہے ہائیوے والوں نے اس پورے معاملے میں جو مدے پردیس کے ہوم مینسٹر ہیں نروتم مشرا وہ ایکٹیو ہیں انہوں نے کہا ٹویٹ کر کے جواب دیا کہ میری بات ہو گئی ہے شیڈول کے اس پی سے میں نے اسے کہا ہے کہ صحیح سے کاروائی کریں جو بھی اس معاملے میں آروپی ہیں ان کے سخت کلاب کاروائی کی جا اور ان کے ساتھ غلط نہیں ہونے دیا جا کہ کمیشنر کو بھی میں نے کہا دیا یہ تمام چیزیں میڈیا میں چھپی ہیں نروتم مشرا کے حوالے سے لیکن کچھ اور چیزیں بھی میڈیا میں چھپی ہیں جن کو آپ کو جان لینا چاہیے بتایا جا رہا ہے کہ دو ہزار پندرہ میں حیسائیوے کے چھوڑی کرن کا معاملہ جو ہے شروع ہوا تھا اس کے بعد جو ان کے پتہ ہیں یشو وردھن راوت کے ان کو معاوضہ دے دیا گیا جو ان کی ماں ہیں ان کے نام سے زمین تھی ان کو بھی معاوضہ دے دیا گیا یہاں کی کلیکٹر جو ہے وندرہ وید ان کے حوالے سے یہ خبر اخبار میں چھاپی گئی ہے انہوں نے یشو وردھن سنگھ راوت اور ان کی پتنی کو بھلا بھلا کر پوچھا کہ اچھا بھئی ایک بات بتاؤ دو ہزار پندرہ میں آپ کے پتہ جن کا نام ہمارے پاس ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں مرگنیندر سنگھ کو معاوضہ دے دیا گیا اور ان کی پتنی یعنی کہ ان کی ماتا اسراللہ کو جب معاوضہ دے دیا تو آپ لوگ نرمان کیوں نہیں ہونے دے رہے ہو قبضہ کیوں نہیں ہونے دے رہے ہو لیکن ہمارا سوال کچھ اور ہے یہ گھٹنا اس دور میں کیوں گھٹی جب یہ پریوار بپن راوت کے انتیم سنسکار میں شامین ہو رہے کے لیے ڈلی آیا تھا اگر آپ کو قبضہ لینا تھا دو ہزار پندرہ سے اپنے معاوضہ دے رکھا تھا اچانک ایک دم اسی سمیں یہ سب کیوں کرنے کی ضرورت پڑی تھی جب بھی پین راوت شہید ہو گئے ہیں اور ان کے انتیم سنسکار میں ان کے سالے اور پریوار کے لوگ ڈلی آئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی بہن بھی ایکسپیر ہو گئی اس پورے معاملے میں پورا پریوار گم زدہ ہے پردان محنتری راجناہ سنگھ تمام لوگ اس پورے معاملے میں آج جو ہے وہ دکھ بیقت کر رہے ہیں اسی دوران انہی کا بھی بھاگ جو ہے وہاں پہ جا کے زمین پر قبضہ کر لیتا ہے وہاں کھڑے ہوئے پیڑوں کو کار ڈالتا ہے سمادھی کو مٹا دیتا ہے یہی بات یشو بردن نے اٹھائیے کہ آخر ہمارے پیچھے اس گھڑی میں یہ سب کیوں کیا گیا کیا آپ تصور کر سکتے ہیں لیکن تصور کرنا چاہیے کیونکہ یہ سرکار ایم بی بی اپنے دیکھے ہوگی نا وہ سردار جو ہے اس پلیم کا جو کر رہا ہے اس میں وہ سنجدت کو اپنے ساتھ ملائے رکھتا ہے اور سنجدت کے لوگوں سے وہ پورا کھالی کرا دیتا ہے علاقہ جو ہوتا ہے اور بعد میں پھر سنجدت کو پتا چلتا ہے کہ اسی کے لوگوں کے ذریعے اسی کی گرل فرینڈ کا جو ہے وہ جگہ جو ہے جہاں پہ انات آشنم بنا ہوا تھا اس کو کھالی کرا دیا جاتا ہے تو سرکار کو بھی موقع ملا کہ لوگ دل لیا ہیں اور سرکاری مشین نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور ان کے گھر پہ قبضہ کر لیا اس معاملے میں کہ آگے کا اپ ڈیٹ ہمارے پاس جان کر رہی نہیں ہے لیکن ابھی تک کی جو جان کر رہی تھی انہیں سمیٹ کے آپ کے سامنے رکاں بنے رہیے گا دھاکڑ قبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتی ہوئے یا مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلالہ بھی مجھے دیں جازت مجھے دیں جازت